اسلام علیکم آج 39 جون بروز جمرات کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں سٹالائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے بیشتر مقامات پر موسم صاف اور خوشک ہے شدید حبس کی صورتحال صبح کے وقت ہی بنی ہوئی ہے گزشتہ چار گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان مغربی پنجاب میں لیا بھکھر اور میاں والی کے علاقوں میں کچھ مقامات پر بادل ڈویلپ ہوئے اور چند مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی باقی ملک کے اکثر مقامات پر شدید حبس کا راج برقرار ہے آج دن کے دوران کیا موسمی صورتحال رہتی نظر آ رہی ہے موسمی سسٹموں پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک مغربی نظام پاکستان کے شمال علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک مغربی نظام ایران اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر بنا ہوا ہے یہ دونوں کافی کمزور سسٹم ہیں سائیکلونک سرکولیشن کی حالت میں ہیں ڈبلی او ڈی سے منشن اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مغربی نظام اس وقت کہاں کہاں پر موجود ہیں جبکہ سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہے اس وقت بھی جو وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے ملحقہ علاقے ہیں ان علاقوں پر موجود ہیں ہمیں نہ ہونے کی وجہ سے شدید حبز کا راج برقرار ہے مونسون نے پاکستان کے کئی علاقوں کو کور کر لیا ہے تو حبز کی یہ کیفیت مونسون کی واپسی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گی فیلحال جنوب کی ہمائیں بحال ہوتی نظر نہیں آ رہی بحال ہوئیں بھی تو کراچی سمیت سندھ کے کچھ محدود جنوبی داکوں تک ہی رہیں گی بات کی جائے اس وقت لو پریشر کی تو پاکستان کے مزید قریب ہوا ہے لیکن یہ پاکستان پر برہ راست اثر انداز ہو ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی پھر بھی اس کے اثرات سے تیس یون اور یکم جولائی کو کچھ مشرقی پٹی جس میں بہاول نگر قصور اس کے علاوہ لودھران ویہاڑی بہاول پر کے علاقے شامل ہیں لاہور ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں کچھ مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک بحیرہ عرب سے ٹراف بھی ابھی بھی جو ہے وہ کوئی کیر تھر سے ہوتی ہوئی کوئی سلیمان کے شمالی علاقوں تک پہنچ رہی ہے جس کی اثرات سے آج بھی جھل مگسی جعفر آباد نصیر آباد خوزدار بیلا لس بیلا پنجگور کے علاقے شامل ہیں سراب ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے موسیٰ خیر شیرانی بارخان کولو دیرہ بکتی سبی سوئی دیرہ مراج جمالی ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں بادل بن سکتے ہیں بارش کے امکانات موجود رہیں گے ڈویلپمنٹ پر منحصر ہے جہاں ڈویلپمنٹ طاقتور رہی وہاں بارش ہو جائے گی باقی علاقے شرید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے زیادہ مقامات پر کوئی خاطر خواہ ڈویلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی گجرات پر ایک سرکولیشن موجود ہے آفشور طرف بنی ہوئی ہے تو یہاں پر تو بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا یہاں سے کچھ بادل مشرقی جنوب مشرقی سندھ میں داخل ہو سکتے ہیں جو کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں جس میں ننگر پارکر بدین کے علاقے شامل ہیں کیٹی بندر ان علاقوں میں چند ایک مقامات پر یا ایک کا دکہ مقامات پر بارش ہو سکتی ہے کوئی کیر تھر پر اگر کوئی ڈویلپمنٹ ہو جاتی ہے تو دادو مورو مہر جیک باباد شہداد کوٹ کے علاقے شامل ہیں مہنجو دوڑو ان علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا سبب بن جائے ایک کا دکہ مقامات پر ہوگی زیادہ وسیع پیمانے پر بارش کے امکانات کافی کم دکھائی دے رہے ہیں جنوبی پنجاب کی بات کریں تو سائیکلونک سرکولیشن موجود ہے ڈیرغازی خان لیہ ملتان خانے وال مظفرگڑ ویہاڑی بہاول نگر لودھران اس کے علاوہ بہاول پور رحیم یار خان راجنپور کے ازلا شامل ہیں ان علاقوں میں ڈویلپمنٹ کے امکانات موجود رہیں گے اب لازم نہیں ہے کہ تمام ازلا میں بارش ہو اور ہر علاقے میں ہو ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن جہاں ڈویلپمنٹ ہو جائے گی وہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ علاقوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کے بعد حبز کی قیفیت مزید بڑھ جائے یہ حبز کی قیفیت میں کوئی خاطر خار علیف ملتا فی الحال نظر نہیں آ رہا بات کیجئے شمالی پنجاب کی راولپنڈی اسلام آباد اٹک چکوال جہلہم مری گلیات اس کے علاقے میں سیالکوٹ ناروال انہی علاقوں میں بھی امین تو رہے گی مغربی سسٹم کا اثر بھی ہے سائیکلونک سرکولیشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ ٹراف کا اثر بھی یہاں پر بنا ہوا ہے نمی پہنچ رہی ہے تو ڈویلپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر ڈویلپمنٹ دوپاہر کے بعد سے شام رات یا صبح کے اوقات میں دیکھنے کو ملے گی جس کے سبب ان علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اگر شدت رہی تو چند ایک مقامات پر بارش پیل بھی ہو سکتا ہے وسیع پیمانے پر بارش ہو ایسی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی لیکن جہاں ڈویلپمنٹ ہو جائے گی وہاں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں ڈویلپمنٹ پر منحصر ہے اس کی حیط اور نویت بتائے گی کہ کہاں کیسی بارش ہوتی ہے گلگل بلتستان کشمیر سوابی حریپور ہزارہ کوئستان شانگلہ دیر بنیر ان علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موجود رہیں گے کررک ڈیرہ اسمہیر خان لکی مروت بنو ہنگو کوہات ان علاقوں میں بھی اکہ دکہ مقامات پر ڈویلپمنٹ ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن وسیع پیمانے پر کوئی خاطر خواہ ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے مگر کوئی سسٹم کا یہاں پر مطلب کوئی خاص اثر رہنے والا نہیں ہے البتہ کررک ڈیرہ اسمہیر خان کے علاقے شامل ہیں وزیرستان ٹانک ان علاقوں میں ڈویلپمنٹ کے امکانات موجود رہیں گے ٹرافک آثر بھی ہے سرکولیشن کے کچھ نمی بھی پہنچ رہی ہے تو یہاں پر امکان رہے گا مزید بادل ڈویلپ ہوئے تو کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو شمالی علاقوں میں تو کوئی خاطر خواہ ڈویلپمنٹ درجہ حرارت میں زیادتی دیکھنے کو نہیں ملے گی نارمل رہیں گے لیکن حبز کی قیفیت بنی رہے گی سندھ کے کئی علاقوں میں آج بھی درجہ حرارت پیادی سے پنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے بھی جنوب مغربی علاقوں میں درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہو سکتا ہے بارش کی بات کریں تو آنے والے دس دنوں کے دوران بھی ملک شمالی علاقوں میں بارش کی نویت اور شدت زیادہ رہے گی ان علاقوں میں بارش کے امکانات بنے رہیں گے جو جولائی کے پہلے دس دنوں کے دوران منسون کا سلسلہ اثر انداز ہوگا اس کا اثر بھی زیادہ تر ہمیں شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا جو وسطی علاقہ جات ہیں یعنی علاقوں جس میں وسطی پنجاب اور جنوبی خبر پختنخواہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بکھری بکھری بارشیں ہوں گی یہاں جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی چند دیکھ علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی بارش کا جو زیادہ شدت ہوگی وہ انہی علاقوں میں رہے گی کیونکہ طرف کا اثر یہی پر ہوگا تو یہاں پر بارش کے امکانات رہیں گے یاد رکھیں جب تک مونسون کا کوئی طاقتور سلسلہ پاکستان کو برہ راست متاسق نہیں کرے گا وسیع پیمانے پر بارش دیکھنے کو ملے گی نہیں اور ممبر پھر کہیں گے کہ آپ لوگ انہیں بارشیں کہیں گی تو کہاں گئیں ابھی فیلحال جولائی میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ جولائی میں یہ صورتحال بنی رہے گی کہیں پر بارش ہوگی کہیں پر موسم خوشک رہے گا البتہ آگاست ستمبر میں جب انڈیا نوشن ڈائپول پوزیٹیو فیز میں جلا جائے گا اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی طاقتور سسٹم ڈیویلپ ہو بارش دیکھنے کو مرے یاد رکھیں خلیج بنگال کے درجہ حرارت ابھی اتنے فیوریبل نہیں ہیں کہ طاقتور ہوا کے کم دباؤ تشکیل دے سکیں یہاں ٹرف کا اثر رہے گا تو مشرقی پٹی جو بلوچستان کی ہے جس میں خوزدار جلمگسی جعفر آباد نصیر آباد سبی سوئی بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے سندھ میں بھی بکھری بکھری بارشی ہوں گی کراچی میں فی الحال کسی بھی شدید طوفانی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے بکھری بکھری کچھ علاقوں میں سمندری بادنوں سے ریم جہم بونہ باندی یا ہلکی پھلکی فوار پڑ سکتی ہے